رازانی پٹنا میں اپرادیوں کا تاندھو لگتار زاری دازو ماملہ پٹنا کے کوتوالی تھانہ چھتر کے سب سے بھیل بھار والے علاقے کا ہے جہاں پٹنا جیکشن گولمپر کے پاس ہوتل کے سامنے کا ہے جہاں چھولے بھٹوڑے کے ٹھیلے پر کام کرنے والے پندرہ ورشی یوک کو بائیسوار اپرادی نے زبرے میں گولی مار کر گھائل کر گیا ہے گھٹنا صبح تین بجے سے سارے تین بجے کی لگ بھگتی ہے وہی سوچنا ملتا ہی موقع پر پہنچی کوتوالی تھانے کے پولیس نے گھائل یوک کو علاقے پی ایم سی ایچ اسپتال لے جائے گیا جہاں یوک کے استطیق گمبھیر پنی ہوئی ہے وہی آپ کو بتا دے چلے کہ یوک کا نام جوتش کمار ہے جو کی مہنپور راگوپور ویشالی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے وہی اس معاملے میں گھائل یوک کے ماں میرے بھائی نے بتایا کہ ڈیوک پانی لانے گیا تھا تب ہی گولی چلنے کی آواز سنائی تھی جس کے بعد میں دور کر جا کر دیکھا تو میرے بھائی کے جبڑے میں بائک سوار اپرادی گولی مار کر پرار ہو جائے گھٹنا گھٹے تھا کہ ہم جھا رو مار رہے تھے تکہ آباد میرا میں میرا بھائی تھا یہ جو جہا رہا تھا پانی لانے کے لئے کسٹر مڈے کھایا سمان لینے کے لئے ہم بھلے کہ سمان جرہ دے دو ہم جھا رو مار رہے ہیں اتنے دری میں اوڈر جب پالوٹل کے سامنے سے اب آ جایا اب آ جایا تھا پھینہ موٹھے گیڑ گیا جگہ کوئی ہم لیٹ سے سیسا لگایا گاڑی سپیڈ کر دیا ہم بھاگا سے ہم نہیں دیکھے ہم اس کو بچانے میں لگ گیا وہ اکیلے تھا گاڑی کالا کے تھا کالا دنکھا گولی دلاغ تھا یہ ہیتے ہیں وہ کام کرتا تھا وہ ہیتے پتنے چھوڑا بٹرا کے دوکان میں کہ کسی سے دکھمانی بگڑا تھا کسی سے نہیں تھا کتنے مجھے گھٹنا مجھے گھٹنا ہی لگتا ہے کہ تین بہدر آگا جاہتے ہیں کیا نام ہم نہیں دیکھتے تھے نام کیا ہوگا آپ کا نام میرا سمیر گمار ہوگا آپ کا کون ہے وہ میرا میرا بھائی ہے کہاں رہتا ہے وہ ہیتے رہتا ہے پتنے رہتا ہے رہنے والا رہنے والا رہنے والا رہنے والا رہتا ہے رہا بالـ موسیقا موسیقا